موسیقی اسلام علیکم ناظرین سچ ایکس پیس نیوز کے ساتھ میں ہوں مومال حسین شامل کرتے ہیں اس وقت کی ہائیڈ لائنز مزیراعظم عمران کانے ناجائز منافع خوروں کی خلاب بھرپور ادام کرنے کی ہدایت کر دی انچولک سنکسل کے رہنما فاقی اجازہ منگیوں انتقال کر گئے اب اس حدیتے والی اہد اور اسرائل کے وزیراعظم کو نوبل امن انام کیلئے نامزد کر دیا گیا مجیمی کرونا کیسز کی مجموعی تعداد چھے کروڑ سے بڑھ گئی جس چھوڑیس گھنٹے میں پانس لاکھ تینٹالیس ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے عالمی دارے سے حکومت پاکستان کی نام بھیجے کے امراض میں میں کرونا سنمٹنے کے لئے اقتماعات کی تاریخ کی اور متوقع کرونا ویکسن کے بارے میں تعاون کی یقین بیاہنی بھی کرائی ہیلائیز آپ کے اجانے ناظر مزید سمرے بھی شامل کریں گی مگر شوڑیس کے پاس ہمارے ساتھ رہیں موسیقی موسیقی ہم کاراچی کے لیاری کے علاقے یو سی فور میں موجود ہیں موسیقی 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 دو ماہ کے لیے عام زائرن کے لیے بند کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق سن اور بلوچسان کے سرد علاقوں میں کاتھو کی مشہور درگاہ گازی شاہ کو عام زائرن کے لیے بند کر دیا گیا ہے جبکہ محکمہ اوقاف کے ملازمین اور پولیس کی جانب سے درگاہ کے داخل دروازوں پر تعلی لگا دی گئے ہیں دروازے کے سامنے پولیس تائنات کر دی گئی ہے درگاہ گازی شاہ کے گادی نشینوں دکانداروں اور اوقاف ملازمین کے جانب سے کہا گیا ہے کہ درگاہ کو ایسو پیس کے تحت کھولا جائے درگاہ کے ساتھ مقامی لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے کاتھو میں پہلے ہی بک اور بدحالی ہے اوپر سے حکومت کے جانب سے لوگ ڈاؤن لگایا جا رہا ہے جس کے وجہ سے ہم باقع کشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے درگاہ کے گادی نشینوں اور دکانداروں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ درگاہ گادی شاہ سمیت دیگر درگاہوں کو ایسو پیس کے تحت کھولا جائے تاکہ یہاں پر رہنے والے لوگ پریشانی سے بچ سکیں جمعیت علمہ السلام نصر آباد زلے امیر مولانا بشیر احمد جمالی سبائی ٹیپٹی جنرل سیکیٹری زلہ جنرل سیکیٹری میر نظام دین لہری اور دیگر نے کہا ہے کہ تاجر برادری جمعیت علمہ کارکنان سمیت عام لوگوں کی سیاسی بنیاد پر منجو شورہ پولیس کی جانب سے بلا جواز گرفتاریہ لمحہ فکریہ اور افسوسناک ہے جس سے لوگوں میں پولیس کے خلاف نفرت کی فضاء پیدا ہو رہی ہے اور عبام کی حفاظت کے بجائے ایک خاص طبقے کا خوش کرنے میں مصروف عمل ہے بلا جواز گرفتاریوں کی شدیت مضمت کرتے ہیں آئی جی پولیس، ڈی آئی جی نصیر آباد، ایس ایس پی نصیر آباد پوری طور پر منجو شورہ پولیس کی بلا جواز گرفتاریوں کا نوٹس لے کر متاثر کارکنوں اور تاجروں کو انصاف حرام کریں متعلق افسران کی خلاف کاروائی کر کے تاکہ پولیس کے خلاف عوام اور تاجروں میں پائے جانے والی بیچے نہیں ختم ہو سکے کاتھو میں ہیرو خان میں چاہ دن سے بارش وقفے وقفے سے جاری ہے ہزاروں بے گھر متاثن کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے جن کے تیسرے بڑے پسپاندہ کاتھوں میں سلاب بارش کے باعث متاثر لوگ اس وقت کتنی مصیبت اور کرپے ہیں اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا سڑکوں کی تعمیر تین ماہ سے شروع نہیں ہو سکی بارش کیچڑ اور کچھی مٹی سے زمینی رابطہ منتقہ ہو گیا ہے جس کے وجہ سے اشیاء خردنوش کی شدید قلت کے باعث لوگ اشیاء خردنوش کھریدنے کے لیے کئی میل پیدل چل کر بارش کے پانی سے گزر کر شہر کی طرف آتے ہوئے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں لیکن افسوس ابھی تک حکومت اور فلائی اداروں ڈونر اداروں کی جارب سے امدادی کاروائیاں شروع نہیں کی گئیں پی پی کے بعض شخصیات وڈیروز جیالوں میں منپسند افراد تک محدود ہیں سوائے سیاسی اثر سوک علاقوں تک واقعی حقیقی متاثر نظرانداز بیاروں مددگار بن گئے ہیں پاک پوچھ میں آلہ سطح پر تکروریاں کی گئی ہیں لیجی آئے اس پی آر کے مطابق لیفٹینن جنرل محمد عبدالعزیز کو کور کمانڈر لاہو لیفٹینن جنرل وثیم اشتف کو کور کمانڈر ملتان لیفٹینن جنرل ندیم احمد انجم کور کمانڈر کراسی لیفٹینن جنرل خالد زیا کور کمانڈر باہولپور اور لیفٹینن جنرل سرپراز علی کمانڈر صدرن کمانڈ تائنات کیے گئے ہیں آئی اس پی آر کے مطابق لیفٹینن جنرل محمد علی کمانڈر ایس ایف سی لیفٹینن جنرل محمد عدنان انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیشنز لیفٹینن جنرل مازید احسان انسپیکٹر جنرل عمز اور لیفٹینن جنرل آصف قفور کو انسپیکٹر جنرل کمیونکیشن اینڈ انفورمیشن ٹیکنولوجی تائنات کر دیا گیا ہے ابو زبی کے ولی اہد اور اسرائیل کے وزیراعظم کو نوبل امن انام کے لیے نامزد کیا گیا ہے اسرائیلی وزیراعظم نتن باہو اور ولی اہد محمد بن زیدالنیہان کی نامزدکی کی درخواست نوبل انام کمیٹی میں جمع کر آتی گئی ہے نوبل امن انام کی نامزدکی دونوں مالک میں صفاتی تعلقات باہل کرنے پر کی گئی ہے اسرائیل کے وزیراعظم نتن یاہو اور ابو زبی کے ولی اہد محمد بن زیدالنیہان کو نوبل امن انام یافتہ لا ڈیوٹ ٹرمبل نے نامزدک کیا ہے نادرہ آئیلینڈ کی سابق پرسٹ منسٹر لا ڈیوٹ ٹرمبل کو انیس سو ٹھانوے میں نوبل امن انام سے نوازا گیا تھا عالمی دارہ سیحت نے حکومت پاکستان کے نام بھیجے گئے مراسلے میں کرونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی تاریخ کی ہے اور متوقع کرونا ویکسن کے بارے میں تعاون کی یقین دیہانی بھی کرائی ہے ڈیو ایچو نے کہا ہے کہ پاکستان میں کرونا کے اخلاف بھرپور تعاون جاری رہے گا محصر محفوظ کرونا ویکسن کی تیاری کے لیے کوشش جاری ہیں مراسلے میں کہا گیا ہے کہ دوزار اکیس کے آگاز میں کرونا ویکسن محدود پیمانے پر دستیاب ہوں گی عالمی سطح پر ویکسن کی منصفانہ تقسیم یقینی بنانا ہوگی آگاز میں کرونا ویکسن کی ضرورت اہداف کی بروقت انشانتی ضروری ہے ڈیو ایچو نے کہا ہے کہ کرونا ویکسن کے لیے استعمال میں پاکستان کی معاملت کریں گے ڈیو ایچو نے پاکستان کو متوقع ویکسن کے سمال کے بارے میں تجابت سے بھی آگا کیا ہے پاکستان کو متوقع ویکسن کے بارے میں نو امور پر توجہ دینا ہوگی عالمی دارے سیت نے کہا ہے کہ پاکستان متوقع کرونا ویکسن کے بارے میں پیش کی موثر پلاننگ کرے استعمال کا مساوی موثر عمل ترطیب دے مراسلے میں درست ہے کہ پاکستان کرونا ویکسن کے مقصود اہداف کی بروقت انشانتی کرے ویکسن کی ملک کے ترسل کی اسٹیٹیجی وازیہ کرے تفصیلات اپنے جانے ناظرین مزید خبروں کے لیے وزید کریں مارے ویب سائٹ موسیقی